میرے عزیز طلبہ و طالبات اب ہم ناول پڑھنے جا رہے ہیں کرش چندر کا جو ناول ہے میں ایک شہر تاپنچ اب اس کو جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور اس ناول میں کیا کہا جا رہا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے مٹی کے یعنی کہ یہ جو میں ایک شہر تاپنچ یہ اصل میں جو ہے کرش چندر کے ناول مٹی کے ایک سنم جو پوری کتاب ہے اس سے لیا گیا ہے ایک سلسلہ وار قصہ ہے جس میں کرش چندر بار بار اپنی وادیے کشمیر اور پنچ کا مقابلہ ممبئی کی تیز رفتار زندگی کے ساتھ کرتے ہیں دراصل میں بات یہ ہے کہ اس ناول کے اندر جو ہے کرش چندر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ممبئی ایک تیز رفتار شہر ہے وہاں پہ کسی کے لئے کسی کو فرصت نہیں ہے کسی کے لئے کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو اس رفتار شہر سے میرا جو شہر ہے وہ کوئی کم نہیں ہے میرا بھی شہر جو بہت اچھا شہر ہے یہاں پہ بھائی چارہ ہے لوگ محبت کے ساتھ رہتے ہیں مل کر کے رہتے ہیں ہمدردی کے ساتھ رہتے ہیں اسی بات کو یہاں پہ بیان کرتے ہیں ناول کے شامل نساب حصے میں کرش چندر پنچ کی ایک ایک چیز اور ایک ایک جگہ کا مقابلہ دنیا کی دوسری چیزوں اور جگہوں سے کرتے ہیں لیکن ہر بار انہیں پنچ ہی خوبصورت نہ لاتا یعنی دنیا کے کسی بھی علاقے کا جب وہ مقابلہ کرتے ہیں تو ان کو جو ہے یعنی چاہے وہ روم کا مقابلہ کرے یا ممبئی کا مقابلہ کرے یا اسی طرح پونے شہر کا مقابلہ کرے یا دلی شہر کا مقابلہ ہو تو ان کو جو ہر شہر سے اعلیٰ ان کو جو ہے پنچ ہی لگتا ہے اپنا ہی شہر خوبصورت لگتا ہے اور صحیح بات یہی ہے کہ ہر آدمی کو جو اپنا وطن اچھا لگتا ہے پردیس میں انسان جتنا بھی رہ لے جتنی بھی زندگی گزار لے لیکن جو مزہ اپنے وطن میں ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے کرشندہ نے پنچ کو روم روم کے ساتھ تشبیح دی ہے کیونکہ روم کی طرح پنچ کے ٹیلے بھی بڑے خوبصورت ہیں روم میں کل ساٹھ ٹیلے ہیں جبکہ پنچ میں بارہ ٹیلے ہیں ٹیلہ بولتا ہے یعنی کہ جو نہ بہت بڑا پہاڑ ہو نہ زیادہ بلکل پست ہو یعنی کہ جو کچھ زمین یعنی کہ اونچی ہو گئی ہو یعنی چرہائی جیسی ہو اس کو ٹیلہ بولتے ہیں جیسے آپ گلمرگ وغیرہ گئے ہوں گے تو گلمرگ میں دیکھو ایک ٹیلہ سو ترتے ہیں دوسرے ٹیلے پر چڑھتے ہیں اسی کو ٹیلہ بولتے ہیں چڑھائی والا حصہ روم میں اچھا اسی وجہ سے پنچ روم سے بھی زیادہ خوبصورت ہے یعنی کہ روم شہر کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ ان بارہ ٹیلوں پر مختلف محکمیں سکول اور کھیل کے میدان واقع ہیں کرش چندر کے والی صاحب ڈاکٹر تھے جب راجہ بہت بیمار ہوئے تو کرش چندر کے والید راجہ کے علاج کے لئے شاہی مل گئے اب میں یہ جو ناول ہے اس کو میں مختصر طور پہ یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں اس وقت کرش چندر بھی ان کے ساتھ تھے وہ راج کماروں کے ساتھ کھیلنے لگے انہوں راج کماروں کے پاس بڑی اچھی اور نایاب چیزیں تھی جو وہ ایک ایک کر کے دکھا رہے تھے کرش چندر کے پاس وزیرہ بادی چاکو تھا جب راج کمار وہ چاکو دیکھا تو حیران ہو گئے ان میں سے ایک راج کمار نے کرش چندر سے وہ چاکو چھین کر اپنی جیب میں رکھ لیا کرش چندر نے جب وہ چاکو اس سے واپس مانگا تو اس نے انکار کر دیا ایک زوردار تھپڑ راج کمار کو مارا جب یہ خبر ان کے والد کوئی تو انہوں نے کرش چندر کو مارا اور راج کمار سے معافی مانگنے کے لئے کہا کہ بھائی تم نے غلط کیا ہے تم نے راج کمار کو کیوں مارا ہے اور ان کو والد کو پتا تھا کہ بھائی یہ جو راجہ ہے یہ بادشاہ کا بیٹا ہے تو غلطی میرے بیٹے کی حالاکہ نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے اس نے یعنی کہ کرش چندر کے والد نے اپنے بیٹے کو ہی مارا کیونکہ جو شخصی راج ہوتے تھے ایسی ہوتے تھے اس واقعے کے بعد کرش چندر جو بھی اس چاکو جو صرف جو بھی جو صرف اس چاکو کو واپس لینے کے لئے لکھا یعنی یہ چاکو کرش چندر صرف ایک چیز نہیں تھی کرش چندر کے لئے صرف ایک چیز نہیں تھی بلکہ یہ ان کی عزت اور غیرت کا سوال تھا تو پرانے زمانے میں جب بادشاہوں کی حکومت تھی تو شخصی راج تھا اور شخصی راج میں جو نواب ہوتے یا بادشاہ لوگ ہوتے تو ان کو کسی کی بھی اگر کوئی بھی چیز پسند آ جائے تو ان کو وہ چھین لیتے تھے اور اگر کوئی رازی خوشی دے دیتا تو ٹھیک اگر رازی خوشی نہیں دیتا تو وہ ان سے چھین لیتے تھے تو اسی بارے میں جو ہے مصنف نے کہا کہ ہم نے بہت کوشش کیا کہ جو شخصی راج ہے اور جو جبرن جو جو کوئی آدمی کسی کی چیز کو چھین لیتا ہے اس سے ہم چھٹکارا پانے کی میں نے بہت کوشش کی اور اسی کے لیے یہ سب کچھ میں لکھ رہا ہوں اور اسی کے لیے میں نے ناور لکھے ہیں تاکہ لوگ جو اس کو